نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیام کلاس اسٹڈی میں ساتھ ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایو پی پولیس پریچھا دو ہزار تیس میں پوچھے جانے والے جی کے جی اس کے اتی مہتمور سینتس پرشنوں کا پیٹر سٹ لے کر کے آئے ہیں میرے پیارے ساتھ ہوں آپ سی لوگوں سے میرا ہاں جوڑ کر کے ایک نویدہ نے کہ پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے کیونکہ ہمارا چینل چھوٹا ہے اور بہت سے عبیارتی چھوٹے چینل کو دیکھ کر کے سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان کا مقصد رہتا ہے کہ وہ بڑے چینل کو اور آنگے بڑھائیں تو پیارے ساتھی آپ لوگوں سے ہاں چھوڑ کر کے نویدہ نے کی چھوٹے چینل کو بھی آنگے بڑھائیے گا جس سے یہ چھوٹا چینل بڑھا ہو کر کے اور ایترین کنٹینٹ پروائیڈ کرا سکے ہمارے یوٹیوب چینل جتہ آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل نے ابھی تک کنٹینٹ پروائیڈ نہیں کرایا ہوگا اگر آپ کو بسواس نہیں ہو تو جا کر کے پیلی لیسٹ میں دیکھ لیجئے گا اتنی کلاسیں ابھی تک کسی نے بھی پردان نہیں کیوں گے تو ساتھی پریٹر سیٹ کو پورا کریے گا پریٹر سیٹ پورا کرنے کے بعد آپ کو اپنا سکور ایمانداری کے ساتھ کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ نے ہمارے اس پریٹر سیٹ میں کتنے پیشن سائی کی ہیں اور یہ پریٹر سیٹ آپ کو کیسا لگا چینل کو ابھی تک ساتسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو آپ جرور ساتسکرائب کر لیجئے گا اور اس پریٹر سیٹ کو آپ اپنے بھائی بہنتہ جرور پہنچا دینا جو یوپی پولیس پریچہ 2030 کی تیاری کر رہا ہے اور جی کے جی ایس میں بہتری سکور کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو سبی کے پریٹر سیٹ کروائے جاتے ہیں جو ٹوٹلی یوپی پولیس پریچہ 2030 کے اوپر ڈپینڈ ہیں تو انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتی گے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا جی کے جی ایس کے 37 اتی مہتپون پریشنوں کا پریٹر سیٹ تو پہلا پریشنے آپ کے سامنے کے سائیمن کمیشن بھارت کب آیا تھا تو کب آیا تھا تو سائیمن کمیشن بھارت آیا تھا انیس سو اٹھائیس میں انیس سو اٹھائیس میں آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارے چینل پر کوئی بھی کمی لگتا ہے جس سے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو وہ بھی کمی بتائیا کہ ہم اس کمی کے بجی سے آپ کا چینل سسکرائب نہیں کرتے ہیں انگلہ پیس نے دوسرا آپ کے سامنے کہ بھارت کا پہلا اچھ نیالہ ہے کہاں میں استعافت کیا گیا تھا تو کہاں پر استعافت کیا گیا تھا بھارت کا پہلا اچھ نیالہ ہے تو یہ کول کا آتا میں استعافت کیا گیا تھا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پر اس سنکیہ تین ہے آپ کے سامنے کے نیتی آیوک کا گھٹن کس بر سے ہوا تھا تو کب ہوا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو دو ہزار پندرہ میں نیتی آیوک کا گھٹن ہوا تھا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پر اس سنکیہ چار ہے آپ کے سامنے کے آر ٹی آئی ادنیم کا پرباہ بھی ہوا تھا تو کب پرباہ بھی ہوا تھا تو آر ٹی آئی ادنیم یہ اکٹوگر دو ہزار پانچ سے پرباہ بھی ہوا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی پر اس سنکیہ پانچ ہے آپ کے سامنے کے بھارت میں پہلی ریل کب چلی تھی تو کب چلی تھی تو بھارت میں جو پہلی ریل چلی تھی وہ چلی تھی اٹھارہ سو تری پن میں لاڈ ڈل ہو جی کے ساسن کال میں آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پر اس سنکیہ چھے ہے آپ کے سامنے کے بھارت میں پروڈیکٹ ٹائگر کس بر سے شروع کیا گیا تھا تو کب شروع کیا گیا تھا بھارت میں پروڈیکٹ ٹائگر تو انیس سو تھیتر میں کب انیس سو تھیتر میں بھارت میں پروڈیکٹ ٹائگر شروع کیا گیا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر بنے گا وہ بن جائے گا آپسن نمبر بی پر اس سنکیہ ساتھ ہے آپ کے سامنے کے نیوٹن کے گتی کے پرثم نیم کا ان نام کیا ہے تو کون سے دوسرے نام سے جانا جاتا ہے نیوٹن کے گتی کے پرثم نیم کو تو یہ جانا جاتا ہے جڑت کے نیم سے تو سینت اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر سی پرسن سنکیہ آٹھ ہے آپ کے سامنے کے بھارت دیشت کا دچھٹم بندو کون ہے تو کون سا ہے تو بھارت دیشت کا دچھٹم بندو ہے اندرہ پوائنٹ آپسن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرسن سنکیہ نو ہے آپ کے سامنے کے سامنے کے سامبر جھیل کہاں استیت ہے تو کہاں پر استیت ہے تو سامبر جھیل یہ استطح ہے راجستان راج میں آپسن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پر سنکیہ دس ہے آپ کے سامنے کی بلو ٹوٹ کے ابسکار کون ہے تو کس نے ابسکار کیا تھا بلو ٹوٹ کا یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ابسکار کیا تھا جو آپ ہارٹ سن نے بلو ٹوٹ کا آپسن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرسنے گیارہ ہے آپ کے سامنے کی دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انصار بھارت کا لنگانعوبات کیا ہے تو کتنا ہے بھارت کا لنگانعوبات یہ آپ کو بتانا ہے تو دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انصار بھارت کا لنگانعوبات ہے نو سو تیتالیس option number ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرسنے سنکیہ دس ہے آپ کے سامنے کی بھارت میں کتنے سنگٹھن ہیں تو کتنے سنگٹان ہیں تو بھارت میں UNO کے سنگٹان ہیں ٹوٹل چھبیس آپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشن تیرہ ہے آپ کے سامنے کی بس تو پستاک ایبم کافی رائٹ دیوست کی ستھی کو منایا جاتا ہے تو کم مناتے ہیں بس تو پستاک ایبم کافی رائٹ دیوست تو تیری سپریل کو مناتے ہیں تو تیرہ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی پھر سنگٹان چوبیس آپ کے سامنے کی انیس سو بیس بائس میں آسائیوگ آندولن کا نیترات کس نے کیا تھا تو کس نے کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو آسائیوگ آندولن کا نیترات انیس سو بیس بائس میں مہاتما گاندی نے کیا تھا آپسن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر سنگٹان پندرہ ہے آپ کے سامنے کی رول ایکٹ ایکٹ کے سبار سے پارت کیا گیا تھا تو کب پارت کیا گیا تھا انیس سو انیس میں اور رول ایکٹ ایکٹ پارت کیا گیا تھا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر سنگٹان پندرہ ہے آپ کے سامنے کی پاکھل بن جیب ابیاران کہاں استے تھے تو کہاں پر استے تھے تو پاکھل بن جیب ابیاران یہ بارنگل میں استے تھے تو سولہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپسن نمبر ای ساتھی بیڈے پسند آ رہی ہو تو بیڈے کو آج ہم بات کرنے والے اتر پر دیس کونسٹیبل دویا تیز کی بیسٹ بک کے بارے ہیں جو کی چکچو پبلیگرسن کی بک یہ بک نبینتہ پرکرم کے انسان بنائے گی جس میں آپ کو سامان گیان سامان اندھی سنکھیاتم ایو مان سے یوگتہ مان سے ابروچی بودھی لفتی پرکچہ ایو تار کے چھمتہ اس بک میں آپ کو اتر پردے جی کے سمپوڑ مل لائے گا سب سے بڑی خاص بات اس بک کی ہے کہ اس بک میں آپ کو پانچ سوڑ لے پیپر دو ایر اٹھارہ دو ایر نیس کے مل لائیں گے اس بک میں آپ کو تین ہیار بہو بکلی پیس مل لائیں گے جو آپ کی تیاری کو بہتری منانے کے لیے یہ بک آپ کو سمپوڑ بسترد روپ میں مل لائیں گی جو آپ کو آپ کی پڑھائی کے لیے بہت لابدائک ہونے والی ہے چکچو پبلیگرسن کا پریٹر سیڈ بھی لے تکتے جس میں آپ کو دس موڈل پریٹر سیڈ مل لائیں گے جو آپ کی تیاری کو بہتری منانے کے لیے تو آج ہی جائیے گا اپنے کسی بھی مادیام سے آپ اس بک کو کھری سکتے ہیں لائک کرنا کمنٹ کرنا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا تو راشتے گرامیڑ سواست میسن کی سبتر شروع کیا گیا تھا تو راشتے گرامیڑ جو سواست میسن ہے یہ دو ہزار پانچ میں شروع کیا گیا تھا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پیشن سنکیہ اٹھارہ ہے آپ کے سامن کے پراشین بھوگول کا جنک کسے مانا جاتا ہے تو پراشین بھوگول کا جو جنک ہے وہ hekts کو مانا جاتا ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پیشن سنکیہ 19 ہے آپ کے سامن کے نمد میں سے کون سا اپلیکیشن سواپٹ ویار ہے تو بتائی گا ان میں سے کون سا اپلیکیشن سواپٹ ویار ہے تو ایم ایس بارڈ ایم ایس بارڈ یہ سواپٹ ویار ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر اس نے بی سے آپ کے سامنے کی بھارت مالا پریوجنا کس سے سمبند ہے تو کس سے سمبند ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو بھارت مالا جو پریوجنا ہے یہ سمبند ہے راج مارگوں سے اوپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر اس نے اکی سے آپ کے سامنے کی سبد artificial intelligence کس نے گڑا تو یہ کس نے گڑا تھا یہ کس نے کہا تھا تو یہ سبد بنایا تھا جو اوپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر اس نے بھائی سے آپ کے سامنے گھرے لو مکھی کا بیاجیانک نام کیا ہے تو کون سا ہے گھرے لو مکھی کا بیاجیانک نام تو بتائیے گا تو موسکیا ڈومینسٹ کا یہ گھرے لو مکھی کا بیاجیانک نام ہے آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 23 سے آپ کے سامنے کی مول سمدان میں کل کتنے انوچھے تھے تو جب بھارتی سمدان لاغو ہوا تھا تو اس سامنے کل کتنے انوچھے تھے تو اس سامنے انوچھے تھے 395 کتنے 395 آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 24 سے آپ کے سامنے کی سیتو بھارتم کارکرم کس بار سے سروں کیا گیا تھا تو کب سروں کیا گیا تھا تو سیتو بھارتم کارکرم یہ سروں کیا گیا تھا دو ہزار سولہ میں آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 25 سے آپ کے سامنے کھلاپ آندولن کا نیترت کس نے کیا تھا تو کس نے کیا تھا تو اس آندولن کا نیترت کیا تھا سوکت علی اور محمد علی نے کھلاپ آندولن کا آپسن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 26 سے آپ کے سامنے کی دنیا کا سب سے بیست سمودری مارگ ہے تو کون سے آئے تو دنیا کا جو سب سے بیست سمودری مارگ ہے وہ ہے اتلانٹی کا سمودری مارگ آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ سنکیہ 27 سے آپ کے سامنے کی سنیوکتراشت سنکے آٹھویں مہا سچیوں کون تھے تو کون تھے تو سنیوکتراشت سنکے جو آٹھویں مہا سچیوں تھے وہ تھے بان کی مون آپسن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیو بیڑی پسند آیا تو بیڑی کو ایک لائی جرور کرنا پرشنہ سنکیہ 28 سے آپ کے سامنے کی انتراشتی نرات دیواز کی ستھی کو منایا جاتا ہے تو کم منایا جاتا ہے انتراشتی نرات دیواز تو یہ منایا جاتا ہے پرتی بارس 29 اپریل کو انتراشتی نرات دیواز آپسن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 29 سے آپ کے سامنے کی کیس بارس پور پردھان منتری جبارلال لہرون نے پہلے ناب کی ریکٹر کا آپ چارک طور پر ادھگاٹن کیا تھا تو کب کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو 1956 میں پور پردھان منتری جبارلال لہرون نے پہلے ناب کی ریکٹر کا آپ چارک طور پر ادھگاٹن کیا تھا آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ 30 سے آپ کے سامنے کی پور پردھان منتری سب سے پرانا بندرگائی کون ہے تو کون سا ہے تو پوروی تٹکہ سب سے پرانا جو بندرگاہ ہے وہ ہے چین نئی بندرگاہ ہے آپسن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرشنہ سنکیہ 31 سے آپ کے سامنے کی آپ نبیسک ساسن کی اسٹھاپنا سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی تو کہاں پر ہوئی تھی آپ نبیسک ساسن کی سب سے پہلے اسٹھاپنا بنگال میں ہوئی تھی کہاں پر بنگال میں ہوئی تھی آپسن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریشن سنکیہ باتتے سے آپ کے سامنے کی راج پنرگٹھان آیو کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو راج پنرگٹھان آیو کی جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی انیس سو تری پان میں کب انیس سو تری پان میں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریشن سنکیہ تیتے سے آپ کے سامنے کی گریبی ہٹاؤ کا نارہ کس نے دیا تھا تو گریبی ہٹاؤ کا جو نارہ دیا تھا وہ دیا تھا اندرہ گاندی نے آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریشن سنکیہ چونتے سے آپ کے سامنے کی خلاپت آنسر کس بار سے ہوا تھا تو کب ہوا تھا خلاپت آنسر تو انیس سو انیس میں خلاپت آنسر ہوا تھا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریشن سنکیہ پہنچے سے آپ کے سامنے کی ہیرہ گریبی ہٹاؤ اور پھلرین کس کے اپروپ ہیں تو ہیرہ گریبی ہٹاؤ اور پھلرین یہ اپروپ ہیں کار بن کس کے ہیں کار بن کی ہے آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پریشن سنکیہ چھتے سے آپ کے سامنے کی کس راج کے لوگوں کی پرتی وقتی آئے سب سے ادھیک ہے تو کون سے راج کے لوگوں کی پرتی وقتی آئے سب سے ادھیک ہے تو یہ ہے گوہ راج کے option number B اس کا right answer ہو جائے گا اور last question پیارے ساتھی آج کے اس ویڈیو کا کہ تمیل ناو بارس کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو کون سے نام سے جانا جاتا ہے تمیل ناو بارس کو تو یہ پتھنڈو کے نام سے جانا جاتا ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا تو پیارے ساتھیوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دینا چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجیے گا ملتے آپ آئے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دنبات جہند